اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ سبحانه وتعالی في مقام آخر رضی اللہ عنہم ورزو عنہم تک دل دیا نظران آل قدی تے سرکار تو ود کے کونے ہن جو آپ گواہن اے بلال تے دلدار تو ود کے کونے تے جی دی ظلف سے آہی واللیل میاؤ تے جی دی ظلف سے آہی واللیل میاؤ اس دلدار تو ود کے کونے رب سہنے دی سو کائناتے اندر سرکار تو ود کے کونے تے جی را حق نہیں من دا ہے درنو او ایمان یقین تے نہیں آیا اسمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے عمر دا تے جی را راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا تے صدیق تا سچ مشکوک ہے تا ود سچوی زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و سنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات وازدے جو ساری کائنات داداتا حاج درواء مشکل کشا گوثِ عظم دستگیر مختارے کل اور گنیم نوازے درود و سلام سارے نبیاں دے امام مدینہ دے ماہِ تمام ہدایت دے سراجِ منیر ساری کائنات دے مرشد اور پیر جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے صاحبوں عزیز ساتھیوں میری ماں اور میری بہنوں جو آیاتِ مبارکہ میں تو ہر جسم نے تلاوت کی دیا نے اینہ دونہ آیاتِ یمدر خالی کے مطلق نے اپنے حبیب دے ذکردہ بھی تذکرہ کیتے ہیں اور اپنے حبیب دے یاران دے ذکردہ بھی تذکرہ کیتے ہیں حضرات آج دہ جڑا میرا موضوع ہے اوہے نبی اور نبی کے صحابہ آج جسی سارے مغالتی مقادینے نے اوہ جڑے قیمدے نے این نبی دے گستاخ نے این نبی دی ناد نہیں پھڑتے اوہے اسی تے ساڑے اس چیر تو تے آواز آن دیئے یا رب تے قرآن دی آن دیئے یا کالی کملی والے دے فرمان دی آن دیئے فے محبت دے نال جیرا جیرا کملی والے دا دیوان ہے محبت دے نال ہر زبان بولے گی میرے اور تُسا دے پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال آلہ کمال آلہ جمال آلہ کمال آلہ سوچ سوہنی خیال آلہ جمال آلہ کمال آلہ سوچ سوہنی خیال آلہ رتبہ ہے بے مثال آلہ موسیٰ عیسیٰ یوسف یونس ورگہ رتبہ ہور نہیں نبی رسول سب آلہ ہن پر اس عربی چندہ جو رنائی ترب کے بول سبحان اللہ میرے پیغمبر دی بات آئے سیال کو ٹیا تو خموش رہے میرے پیغمبر دی نات پری جائے اے سیال کو دی رہنوالیا جامعہ مسجد محمدی ساکھیے کو سر دی رہنوالیا میرے دی تیرے مدنی سرکار دی نات پری جا رہی ہے مل کے محبتہ اظہار کرنا جمال آلہ کامال آلہ رتبہ ہے بے مثال آلہ سوچ سوہنی خیال آلہ موسیٰ عیسیٰ یوسف یونس ورگا رتبہ بھور نہیں نبی رسول سب آلہ ان پر اس عربی چاندہ جوڑ نہیں آؤ نا پھر محبت دی داوہ دینی جانا اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں اللہ دے قرآن دیا پہلا سی پارا نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا پہلا سی پارا اللہ فرما دے ربنا وَبَاسْ فِیْهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَا اِنَّاكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ فرما دے اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اسی توانو دنیا تے مبوز فرمایا ہے اسی دنیا تے جا کے اے نا لوگا نو تحید دی روشنی دے اندر آشنا کر دے ہونا آمینہ دے لان دنیا تے آئینے میرے پیغمبر تحید لے کے آئینے آقا دنیا تے آئینے اللہ دی کتاب اور حکمت لے کے آئینے آقا دے کول ایک بی بی آئی ہے آکے میرے پیغمبر دے واسطے ایک تحفہ لے کے آئی ہے رسول اللہ نو تحفہ دیتا ہے بطور اے تحفہ ایک چادر لے کے آئی تے رسول اللہ نو پکرا دیتی فرمایا سونے آن میں تو ہٹے واسطے تحفہ لے کے آئین پیغمبر علیہ السلام نے چادر نو پکریا ایسٹر ہاں اپنے زیبے تن فرما لیا تے کول ایک مرید بیٹھا ہے میرے پیغمبر دا یار بیٹھا ہے تے کہن لگا سونے آن چادر تے بڑی سونی لگن دئی یہ مصطفیٰ سمجھ گئے اے جریاں بوتیاں تریفہ کردہ پہ آئے لگدہ چادر دے ہوتے میرے یار دا دل آگیا تے مولانا الفت رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی فرماں دے نے اے سنو کن لاکے عورت ایک سی آئی سن سن توی سے آل کٹیا سنو کن لاکے عورت ایک سی آئی بوتورے او تحفہ سی چادر لے آئی لے آنکے تے چادر سونے نو پھڑائی لے آنکے تے چادر سونے نو پھڑائی میرے آقا چادر زیبے تن فرمائی مرید ایک بیٹھا پھوایا سی اگے کہنے لگا چادر بڑی سونے لگے میرے آقا اس ویلے چادر اتاری مرید اپنے دل چا نظر او گزاری تے مسکرہ کے آقا نے بات اے سنائی て نوچنگی لگ دی تے تولے جابائی تیرا دل چادر نو ترسے نیارا اسی اے دائی کر لبانگے گزارا مزمل مدصر بشیر و نظیرے جرا جرا کملی والے زد میں آنے ہر زبان بولے گی مزمل مدصر بشیر و نظیرے مزمل مدصر بشیر و نظیرے اسی اے مریدوں دے اوسا ڈاپیرے اسی اے مریدوں دے اوسا ڈاپیرے اسی اے مریدوں دے اوسا ڈاپیرے اے پلا پیری والا رنگ لاکے آنا پیری مریدی دا سوادہ گے آنا پھر کبھو سبحان اللہ میرے پیغمبر دی ازمت اللہ دے قرآن دا دوسرا سی پارا اللہ فرمام دے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ازمت دی امد اللہ دے قرآن دا دوسرا سی پارا اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ازمت دی امد کنیا پہ آریاں باتا کی دیا نے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دی عظمت دی اندر اللہ دا قرآن کنیا پہ آریاں باتا کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے قد نارا تقلب وجہ کا فساما سونے آم اسی تیرے چہرے نوں ساری کائنات تو سونا بنا چھڑے آئے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا تیسرا سی پارا اللہ فرمان دینے قل انکن تم تو حبون اللہ فتہ بیونی یوہب بکم اللہ فیاغ فیر لکم زنوبکم اے کائنات دیو لوگو اگر چاندے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ تو ہاڑے گناوانو معاف کر داوے پھر عمل کی کرنا ہے فتہ بیونی میرے محمد دی پیار بھی کر داو اللہ اینام کی دیں گا اللہ فرمان دینے فیاغ فیر لکم زنوبکم میں تو ہاڑے گناوانو معاف کر چھڑاں گا پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا چوتھا سی پارا بس ہاڑ جلدی جلدی اس پارے مگانے نے جیتے جنہ تجھ سنو گے میں سنا ہاں گا نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا چوتھا سی پارا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی رسول افا اماتا او قتلن قلبتم علا آقابیكم جام دےو اے آیت مبارکان پیغمبر علیہ السلام دی وفا دے وقت جناب سدیق اکبر نے ممبر رسول تے کھلو کے پڑیے کس موقع تے حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے جس بندے نے کہا آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے موڈی گردن اڑا دے آنگا صدیق اکبر نے ممبر رسول تے کھلو کے اے آیت مبارکان پری عمر فرمان دے نے اے ابو بکر آج تسی منہوں اے آیت نہ سنان دے تے عمر گمراہ ہو جامدہ میرے پیغمبر تی عظمت اللہ دے قرآن دا پنجوا سی پارا اللہ فرمان دے نے فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یو حق کی موکا فی ما شجرہ بینہم اے سونے او اسی تے لڑا لڑائیاں والے لوگ ہی نہیں اسی تے سنانے آ یا رب تا قرآن سنانے آ یا پیغمبر تی نات سنانے آ میرے پیغمبر تی عظمت اللہ دے قرآن دا چھ ماں سی پارا اللہ فرمان دے نے یا ایوہم ناس قد جاکم رسول بالحق کی میر ربکم سونے آ اسی تے نو حق دے کے دنیا تے مبوز فرمایا ہے نبی پاک دے عظمت اللہ دے قرآن دا ستمہ سی پارا فلا قول لکم ام دی خزائن اللہ والا عالم الغیب اے غیبہ دا مالک اللہ بگڑیاں بنانوالا اللہ بیرے بننے لانوالا اللہ میں تے ایس طرح کیا کرنا دنیا تے جننے بھی رنگ نے اے سارے میرے رب دے بنائے ہوئے رنگ نے آونا نبی پاک دے عظمت اللہ دے قرآن دا چھ ماں سی پارا اللہ فرمان دے نے نبی پاک دے عظمت اللہ دے قرآن دا ناما سی پارا قول یا ایوہن ناس انی رسول اللہ علیکم جمیہ اے آمینہ دے لال پیغمبر اے فاتمہ دے بابا پیغمبر اے حسنین کریمین دے نانا پیغمبر اسی تے نساری کائنات وازتے رسول بنا کے بیج چھڑے آئے نبی پاک دے عظمت اللہ دے قرآن دا دس ماں سی پارا یا ایوہن نبی حسبوک اللہ ومن تباک من المؤمنین گرج کے بول سبحان اللہ میں تیرے سم نے اپنے آقا دی عظمت دے عمدر قرآن دے دساں سی پار دے سپاریاں دے عمدروں آیتاں سنایاں نے اے مومنوں حلیوی شاک کر دے نبی دی عظمت نہیں پڑ دے رب کعبہ دی کس ہمیں میں تیرے اپنے پیغمبر دی عظمت دے عمدروں اپنی محبتہ اظہار اس طرح کرنا ماں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں مفتی صاحب چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آریض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہے کہ کوسین شبے بدر کھولے ہیں گردن ہے کہ برفرک زمین اوج سوریہ یا لب سورت یاکوت شواعوں میں ڈلے ہیں سینہ ہے کہ رمجے دلِ ہستی کا خزینہ کہو سبحان اللہ تو آرے نبی دی شان سنا رہے ہیں یار پھر بھی نہیں بول دے سینہ ہے کہ رمجے دلِ ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظِ رخے لوہ و کلم ہیں باتیں ہیں کہ توپا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبا بول رہی ہے خطبے ہے کہ سامن کے عمرتے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ داد یہ شرازہ شبنم کے تراشے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر حرفِ بسنا خانی وخامہ بسری یہ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ چھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الفاظ کی جنجم کہنے کو تو ملبو سے بشر اور کے آیا کہنے کو تو ملبو سے بشر اور کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے خدموں میں گئے ہیں کہنے کو تو فاقوں میں گزری دری راتیں اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تو زمانے کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے جتیموں کا سہارہ میرے پیغمبر تھی عظمت اسی نبی تھی عظمت نہیں پڑھنی تکیری عظمت پڑھنی ہے قائنات دے لوگو سنو محمد عربی کی بات سنا رہا تھا آقے مدنی کی نا سنا رہا تھا فاطمہ کے بابا کی عظمت سنا رہا تھا حسن و حسین کے نامنا کا کلام سنا رہا تھا آؤ نبی کے صحابہ کی بات سنو رب کعبہ کی قسمیں قائنات دے لوگو نبی دی عظمت کی نینی ڈالیے سونے آؤں قرآن تو بھی پڑھنا آئے قرآن میں بھی پڑھنا آؤں ایک قرآن ہوئے جرا تیرے کر دی زینت بنیا ہویا ہے ایک قرآن ہوئے جرا تیرے نمہ صدا دی علماریاں دی زینت بنیا ہویا ہے تیرے ایک قرآن ہوئے جرا امی آئشہ دے حجرے دی زینت بنیا ہویا ہے جننی محبت دے نال میں کلام سنا رہے ہیں تسی انی محبت نہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں نبی دے دیوانے بیٹھے ہو ماشاءاللہ گرج کے کہو اللہ اکبر ایک قرآن ہوئے جرا تیری مسجدہ دی زینت بنیا ہویا ہے وہ ایک قرآن ہوئے جرا امی آئشہ دے حجرے دی زینت بنیا ہویا ہے اے قرآن ریر دے اتے فبدائے او قرآن گار دے اندر صدیق دی جولی دے وچھ ببدائے اللہ اکبر قبیرام اے اس قرآن ہوئے جرا پڑ گیا او محقق بن گیا جرا اے نو پڑ گیا او مفقر بن گیا جرا اے نو پڑ گیا او حافظ بن گیا جرا اے نو پڑ گیا او کاری بن گیا جیڑا اینو پڑ گیا او مفتی بن گیا جیڑا اینو پڑ گیا او مفقر محققت مجدد بن جاندہ ہے او جیڑا اونو پڑ جاندہ ہے ابو بکر صدیق بن جاندہ ہے باجوا صاحب جیڑا اونو پڑ گیا ابو بکر صدیق بن گیا جیڑا اونو پڑ گیا عمر فاروق بن گیا جیڑا اونو پڑ گیا عثمانو ولی تلحہ زبیر سادر سعید رضوان اللہ مجمعین صحابہ کون صحابہ آقا چند تے صحابہ تارے آقا چند تے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے تارے نے او جنتی سارے کاردائے قرآن اشارے کنیا اچھیا ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میری گفت گودہ دوسرا حصہ آؤ محبت دی دعویٰ دینا چند پیار دی دعویٰ دینا چند میرے مہمان تشریف لینے صحابہ میں دس مند گفتگو کرانگا کہیں ناب دے لوگو آمینہ دے لال دے کول کچھ لوگ آئے آکے فرما لگے جگہ دے پیر جی اے آمینہ دے لال جی ساڑے قبیلے دے اندر ساڑے علا کے دے اندر دین دی بڑی ضرورتیں اللہ دے پیغمبر ساڑے علا کے دے اندر کچھ قرآن دے کاری بیج دے ہونا آمینہ دے لال نے اپنے ستر بہترین قرآن دے کاری بہرے مہمانہ دی ترو بے چھرے نینا اے آمر بن تفیل دا علا کے اے بڑا ظالم بندائے ٹڈو اسلام دا دشمنے اتوں تو مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر کے تے نبی دے یارانو بلالے اندہ اللہ کرے اجیرا بار دا سونا اے اللہ اندر دا بھی سونا بنا چڑے کائنات دے لوگو شیشے دے گے جھامے دے پڑے آ کر اللہم کما حسن تخل کی فحسن خلو کی اللہ سونے آ جو میں میری صورت سونی بنائی آ اے میں میرا کریکٹر بھی سونا بنا دے اے آمر بن تفیل دا علا کے آمینہ دے لال نے اپنے ستر صحابہ دا امیر حضرت حرام ابن ملہام نو تائنات کر دیتا ہے حضرت حرام ابن ملہام اس ظالم دے دربار دے ہم در جام دے نے تے اے کہندہ ہوئے تے نو پتا نہیں میرے دربار دا قنون دے دستور کیے جیرا میرے سامنے آندہ اے پہلے جھکدہ اے دوجی گلبات وچھ کردہ اے اسیال کوٹیا آہ محبت دی دعوتی نبی دے یار نے کی جواب دیتا ہے صحابی فرمام دینے اور کملے آتے نو پتا نہیں میں محمد دا لار پھرے آئے تے جدو دا محمدینے والے دا لار پھرے آئے گیر آگے ٹکڑا ماننے یہی چھڑ چھڑیاں نبی کے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ انہیں اشارہ کیتا ایس طرح نیزہ یا تیر حضرت حرام ابن ملہام دی پیر دے پیچھو مارے ہا اگو نیزہ نکل آمدہ ایس طرح خوندہ فوارہ نکل دے صحیح البخاری ایس طرح اٹھا کے نہ اپنے چہرے تے صحابی مل دینے تے ترانہ کی کہن دینے از دوہ رب بل کعبہ ترب کے بول سبحان اللہ صحابی فرمان دینے کعبے دے رب دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا آمر بنت فعل ہر ہران ہو گیا کہن دیکھ کنے عجیب بندے نے جان نہ دے کے بھی کہن دینے میں کامیاب ہو گیا ایس طرح سترہ دین ستر دے ستر صحابہ شہید کر دیتے تے صحابہ نے اس وقت جترانہ پڑےیا فرمایا بلیگو انہ فرمایا بلیگو انہ اے باد سبا اے ہواو ساڑا پیغام ساڑے مدنی منیر تک پنچا دینا اسی بہرے ماؤنہ تے اپنے ربن الملاقات کر لئیے تے اے ملاقات نکامیاب ہوئیے اسی جزا دے اندر کوئی کمی نہیں کیتی تے ساڑے ربن وفا دے اندر بھی کوئی کمی نہیں کیتی الحضرات کون صحابہ اولائی کا ہم الراشدون صحابہ کون صحابہ اولائی کا ہم السادقون صحابہ کون صحابہ اولائی کا ہم المتقون صحابہ کون صحابہ اولائی کا ہم الراشدون صحابہ کون صحابہ اولائی کا حضب اللہ صحابہ کون صحابہ جبل استقامت پہار صحابہ کون صحابہ میری تیری امی جان سیدہ سیدہ آئے شاہ صدیقہ تجیبہ وطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وکیل صحابہ منو یاد آگئے حضرت کاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی وہ صدیقہ مصدقہ وہ میرے نبی کی با وفا بیوی وہ صدیقہ مصدقہ وہ صدیقہ جرا جرا میری مادہ بیٹا بیٹھ ہے ہر زبان بولے گی وہ صدیقہ مصدقہ وہ صدیقہ مصدقہ وہ میرے نبی کی با وفا بیوی اللہ اکبر قبیرہ میں صدقے قربان جانوا اللہ جتھے وکیل صحابہ لیٹے نے اونا دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما حضرات میری تیری امی جان وہ صدیقہ مصدقہ وہ میرے نبی کی با وفا بیوی جس کو دلحن بنا کر خود محمد مصطفیٰ لائے و جس کو دلحن بنا کر خود محمد مصطفیٰ لائے و جس کا دلحا بن کر خود امام الانبیاء آئے و جس کے لئے جبریل امی لے کر سلام آیا مبارک ہے وہ لب جس پہ تیرا نام آیا بھولوں کی خوشبوں ہیں یا چاندنی ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے خود آجانے کس چیز سے تُو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تُو پلی ہے تُو ہے خاتونِ جنت کی ماں اے شاہ تُو ہے خاتونِ جنت کی ماں اے شاہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں اے شاہ تیری پاکی زگی اور تقدیس کا ہے گوا خالی کے دو جہاں اے شاہ رب نے قرآن میں رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں مفتی صاحب کاریس ہاں کو کاروی صاحب رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں کہ ہم سب مومنوں کی ہے ماں اے شاہ ہم سب مومنوں کی ہے ماں اے شاہ اے جگہ اے نیپا کے اللہ نے تھولے کے مسجد ممپر تک ساری جگہ نو جنت بنا جھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ گل مکاوام میرے بیگم پر تے صحابہ جبلے استقامت پہاڑ صحابہ نبی جی بیوی حضیت عائشہ تے تومت لگ گئی سمس تا کامو حضیت صدیق اکبر تے ظلم کیتے گئے سمس تا کامو حضیت اے امرنو مسلح رسول تے شہید کیتا گیا سمس تا کامو حضیت اے اسمام دا چالی دن پانی بند کر دیتا سمس تا کامو حضیت علی تے ظلم ہوئے سمس تا کامو حضیت یاسر اور آلے یاسر نو گن تپنیاں ریتا دے اتے لٹایا گیا سمس تا کامو حضیت سمیہ نو اونٹا نل بن کے ٹکڑے کر دیتے گئے پھر بھی سمس تا کامو حضیت زنیرہ دیا کھا دیم در صلاقہ ماریا پھر بھی سمس تا کامو حضیت پلالو اے ناگ مکہ دیا گلیا دیم در گسیٹے آ پھر بھی سمس تا کامو سمس تا کامو کون صحابہ جنہ دا استاد رسول اللہ ممتہی نہود اللہ تیر زلٹ نکلے اے رضی اللہ زلٹ نکلے اے رضی اللہ تے کون بھی لالے کہنو والا بڑی پیاری ترجمانی کر دے کہندہ ہے حبشوں آئے ہی شان تک لے حبشوں آئے ہی شان تک لے دولے آنئی ایمان تک لے کابے اوپر آزان تک لے آکا پوچھتے جنت تے اندر تردہ کون ہے ہور پے آ چل دائے او زمین اتے چند تاندے وچ شوڑ پے آ کالے رنگ وچ جمال تکے آئی کالے رنگ وچ جمال تکے آئی حبشاندہ ایک لال تکے آئی حبشاندہ ایک لال تکے آئی جس نے سوہنا بھی لال تکے آئے آکا پوچھتے جنت تے اندر چل دا کون ہے ہور پے آ چل دائے او زمین اتے جنت تاندے وچ شوڑ پے آ تے حشر دے آرے ارش دھلے نوری ممبر لگے ہو سن ہوں انتے بول پا ہوں انتے آخری گل حشر دے آرے ارش دھلے نوری ممبر لگے ہو سن بھی لال سوہنا بھی لال سوہنا بھی لال سوہنا ہے وچ وچالے باقی سچے خپے ہو سن آکا پوچھتے جنت تے اندر چل دا کون ہے ہور پے آ تردائے او زمین اتے چند تاندے وچ شوڑ پے آ ساڑا ایمان ہے ساڑا عقیت ہے جب تک زمین ہے جب تک زماں ہے جب تک مقین ہے جب تک مقاں ہیں اسی اللہ دی توحید دا نہرا بھی لگام دے رہاں گے کالی کملی والے دی نات بھی سنام دے رہاں گے صحابہ دی علم لوو بھی بلند کرتے رہاں گے صحابہ نل جس بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں اصل وچ بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں جرا نام صحابہ تو بوتھا بٹاوے اور بندہ گلتے یا پیو چنگا کوئی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ